اسلام علیکم میں ہم سارت پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروین اس کیچن تو دوستو میں آج کے لیے بہت آج آپ کے لیے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی آسان سی رسپی لائی ہوں جو کہ دلی کی فیمس ٹریٹ فوڈ ہے اسے کہتے ہیں دہی کے شولے آپ چاہے اسے دہی کے شولے یا بریڈ رول کہیں دونوں ایک ہی بات ہے لیکن میں اس کو دہی کے شولے ہی کہا جاتا ہے تو چلیے یہ بناتنا شروع کرتے ہیں اور اسے کیسے بناتے ہیں چلیے میرے ساتھ تو یہاں پہ ہم نے باؤل لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دہی ہے اس کو کم سے کم پانچ گھنٹے ہو گیا ہے آپ چاہے تو اور نیٹ بھی ڈک سکتے ہیں تو اس کا پورا پانی ایک دم رلیز ہو گیا ہے یہ دیکھئے ایک دم اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو اسے ہم ٹرانسپر کریں گے باؤل میں اور اس کو پہلے سائیڈ میں کر دیں گے اور سب سے پہلے ہم کریں گے کیا کی جو بریڈ ہے اس کو سائیڈ سے کٹ کریں گے ہم ایک بریڈ لیں گے اور اسے اگر آپ کی بریڈ سوفٹ ہے تو آپ کو پانی اس پہ چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری بریڈ بہت سوفٹ ہے اگر تھوڑا سا ہارڈ ہے تو تھوڑا سا ہلکا سا پانی اس کی پر چھڑک دیجئے تاکہ بریڈ سوفٹ ہو جائے اور اچھے سے بل جائے دونوں طرف سے اسے بیل لیں گے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایسے ہی بیلنا ہے تو ساری بریڈ ہم ایسے ہی بیل لیں گے بریڈ ہم ایسے ہی بیل لیں گے تو یہ بھی ایسے تیار ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ساری بیل ہم نے بیل کے ریڈ کر لی ہے اب آگے کا پروسیزر کرتے ہیں تو اب ہم آگے کا پروسیزر کرتے ہیں تو یہاں پہ دہی جو ہم نے لی ہے اور اس میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے باریک اگدم قدو کس کر کے گاجہ رکھی ہوئی ہے اسے بھی ایڈ کریں گے ہری میچ باریک کٹی ہوئی پیاز باریک کٹی ہوئی دھنی کی پتی یہ بھی اگدم باریک کٹی ہوئی ہے اور تھوڑا سا اورگینو ڈالیں گے اس میں تاکہ اس میں اچھا سا ایک ٹیسٹ آئے اور یہاں پہ میں نے مکس ہرب لیا ہوا اسے بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسانی سے آپ کو مل جائے گی جہاں پہ پرچون کی دکان رہتی ہے وہاں بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گی یا پھر بیکری میں بیکری ہٹ میں مل جائے گی اور تھوڑا سا اس میں نمک آٹ کریں گے یہ بھی نمک بھی آٹ کر دیا ہم نے اور اس میں تھوڑی سا چیز بھی آٹ کریں گے اب اس میں تھوڑا سلائس والی جو چیز ہے آپ کے پاس اگر موزریلا ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس فلال یہ ہی ہے تو میں یہ ہی ڈالوں گی یہ بھی ہم نے اس میں اٹ کر دیا ایک اور ڈالیں اب اسے سے اچھے سے میکس کریں گے ہاتھ ہم نے ایک دم صاف کر لیا ہے یہ ہمارا یہ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دہی کا پانی ایک دم نہ ہونے سے دہی دیکھیں گر نہیں رہا ہے یہ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے تو آگے کا پروسیزر ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پہ ہم اب آگے کا پروسیزر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک چمچ مینے میدا یہاں پہ گھولا ہوا ہے بریڈ کو چپکانے کے لیے تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں دہی کے شولے بنانے تو سب سے پہلے اور ہم اسے آٹے کا جو گھول ہم نے بنایا ہوا ہے اسے ایک دم سیڑ سیڑ سے لگانا ہے اب اسے ہم دھیرے سے رول کریں گے یہ ہمارا ہے رول ہو گیا ہے اور یہاں پہ لیں گے ایک پولوتھین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پولوتھین میں نے لی ہے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور اسے دھرے سے دھرے سے پول کریں اب ہم اسے جو ہسسہ ہمارا کھلا ہوا ہے دونوں طرف سے اسے ہلکے سے دبائیں گے اور اسے دھرے 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 ہمیں دباتے ہوئے اسے موڑنا ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا ایک ریڈی ہو چکا ہے سارے ہم ایسے ہی ریڈی کریں گے دوسرا بھی ہم ایسے بنائیں گے اور اس میں بھی ایسے سٹفنگ کریں گے پہلے اس کو بھی ہم نے سٹفنگ کر لیا اس میں بھی کنارے سے ایسے ہی لگائیں گے آٹا اس کو بھی دھرے سے رول کریں گے ایک دم دھرے دھرے سے کرنا ہے آپ کو اور اس کے پاس سے سیم پروسیزر ویسا ہی ہے جیسا ہم نے پہلے میں کیا ہے آپ کو رول کر لینا ہے اور دونوں طرف سے جو کھلے حصے ہیں اس کو پکڑ کے دھرے دھرے موڑنا ہے تو یہ ہمارا دوسرا بھی ہو گیا سارے ہم ایسے ہی بنا لیں گے جو ہے ہم نے یہاں پہ بریٹ کے شولے ریڈی کر دی ہیں اب انہیں فرائی کرتے ہیں اور یہ دی فرائی ہوں گے تو چلی فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے تیل پہلے سے چڑھا دیا تھا تیل ہمارا اگرم ہے اور گیس کی فریم کو ہم نے اگرم لہ پہ رکھا ہوا ہے اور اسے ہمیں لوہی پہ فرائی کرنا ہے سارے ہم اس میں ڈال لیں اگرم کو اسے لوہی رکھنا ہے تیز نہیں کرنا ہے تیر ہمارا اگرم ہے اسے دھیرے دھیرے اس کی سائٹ چینج کریں گے یہاں پہ دیکھیں اگرم فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے نکال لیں گے اس سارے ہم نے نکال لیئے ہیں سارے ہم نے کھرپرے ہوا ہے اسے ہم کٹ کے بھی کھاتے ہیں کتنا کریمی کتنا چیزی اندر سے ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا تیار ہوا ہے دہی کے شولے ایک دم ریڈی ہیں دوسرا والا بھی کٹیں گے یہ دہی کتنا کریمی ہے تو یہ ہم پلیٹنگ کر رہے ہیں ہمارے دہی کے شولے ایک دم ریڈی ہیں اور جائے انجوائی کیجئے اور مجھے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی آپ اسے ریڈ چلی ساوس کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی فریش ویڈیو کی فریش نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور لائک کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں فریش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ